بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اپنی رائے کا اظہار جو ہیں کلم کلا پریس کانسرنس میں کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کی آخری جنگ لڑنی ہوگی اور جس کیلئے جورت کر کے پاکستانیوں نے نکلنا ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے چکر کٹنے سے بہتر ہیں کہ ونس فارال اگر پاکستان نکلتا ہے ہمارے ساتھ تو کسی کی مجال ہی نہیں کہ ہم سے ہمارا حق چین سکے پی ایم ایل ایم صرف اکیس سیٹے جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں جس میں بھی چھ ساتھ پہ چیلنجز ہیں ان کو باقی ایم کی ایم کی ایم نے جو سترہ سیٹے کلیم کی ہیں وہ سب کی سب پاکستان تحریکی انصاف کی ہیں پانچے ہزار سے زیادہ ووٹ ان کو پڑے ہی نہیں ہیں اور ہمارے امیدواران جن کو ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس ہزار ووٹ پڑے ہیں آر اوز نے فارم فورٹی سیون میں نتائی جیم کے حق میں دیئے ہیں پیپل پارٹی نے بھی ہمارے منڈیٹ پر سندھ میں ڈاکہ ڈالایا ہیں اور ہمارے فورٹی پلس ایم پی ایس جو ہیں ان کا کلیم پیپل پارٹی نے کیا ہوا ہے پنجاب میں ایک سو بارہ کے لگ بگ ہماری ایم پی ایس پی ایم ایل این جو ہیں کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے جیت گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی چوری ہے اور یہ آرٹیفیشل جو منیجمنٹ ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو دوبارہ جوڑ کے حکومت بنائی جائے اس سے نہ پاکستانیس کا اعتماد اس گورنمنٹ پہ آئے گا آج اکیلے سنگل ڈے میں فرسٹ ورکنگ ڈیٹا اٹھارہ سو اٹھتر پوائنٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج گری ہے اٹھائی سر ڈالر کے کرزیں ہم نے لوٹھانے ہیں اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور سیز پاکستانیس ریلکٹنٹ ہیں پاکستان میں ریمیٹنسیز بیجنے میں ان کو وش کے ناخن لینے چاہیے کہ پاکستان تحریکی انصاف کا منڈیٹ ان کو واپس دینا چاہیے یہ چوچو کا مربع بنانے سے نہ کوئی حکومت چلنی ہے نہ پاکستان میں جمہوریت کی عبیاری ہونی ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تباکن ہوگا صرف بغض امران میں پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے منڈیٹ کے ساتھ اتنی تباکن اور اتنی ٹیریفک عمل جو ہے وہ ملکی سالمیت کے لیے شدید خطرہ ہے میں پاکستان تحریکی انصاف کے تمام ورکرز کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے فیصلہ کیا اور یہ ذیمہ داری مجھے سونگ دی تو میں احتجاج کی ذمہ داری کو ہیٹ کرنے ورکرز کو نکالنے میں اپنے تمام جو انرجیز ہیں اور تمام صلیتوں کو بریوکار لاؤں گا کل انشاءاللہ توقع ہیں خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور جو بھی فیصلہ خان صاحب کریں گے پری قوم کو پاکستان تحریکی انصاف کے تمام ورکرز کو آگاہ کیا جائے گا پر امید رہنا ہے ہم اگر امید قدامن نہیں چھوڑیں گے عظم اور حوصلے سے جس طرح ہم نے پی ٹی آئی کا ایجنڈا بلند کیا اور صرف بلند کرنے کی دیر تھی کہ آپ نے دیکھا پوری پاکستانی قوم نے جو ہیں خان کے ساتھ اپنے محبت کا ایزار کیا آٹھ فروری کو اب بھی ہم نے وہی عوصلے سے اور عظم سے آگے بڑھنا ہے بتانا ہے کہ ہم جمہور اپنے اوٹ اپنے شعور اپنے ضمیر کا تحفظ کرنے کی اہل لوگ ہیں بہت شکریہ